سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف علاج کے لیے لندن پہنچ گئے شہباز شریف اور ذاتی مولیج ڈاکٹر ادنان بی ہمرا میاں صاحب کے لندن میں چیک اپ کے بعد امریکہ میں علاج کے لیے جانے کا امکان عدالت نے چار ہفتوں کے لیے ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی آج کا بھی ڈیسیزن کہ کوئی اپیل فائل نہیں ہوگی یہ کیابنٹ کا یونینموس فیصلہ ہے پہلا بھی فیصلہ انڈیمنٹی بانڈ ہو یہ بھی کیابنٹ کا یونینموس فیصلہ تھا اگر ہمارا فیصلہ بالکل غلط ہوتا کہ کنوکٹڈ آدمی نہیں جا سکتا اور ون ٹائم پرمیشن نہیں ہو سکتی تو لاہر آئی کورٹ جانے تھوڑی دیتی اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو شہباز شریف صاحب کو کنٹیمٹ ہو سکتی ہے حکومت کا نواز شریف کے باہر جانے سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ فوری طور پر چیلنج نہ کرنے کا اعلان وزیر قانون فروخ نسیم کہتے ہیں کابینہ نے نواز شریف کی صحت کو دیکھ کر ایک بار جانے کی اجازت دی نواز شریف واپس نہ آئے تو شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ ہوگا اجازت عدالت عالیہ سے ملی ہے اور جو یہ سوال بھی کرتا ہے وہ توہین عدالت کا مرتقب ہوتا ہے جن لوگوں نے بیماری پر سیاست کی ہے عمومی طور پر پاکستانی سماج نے اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا اور بیماری پر سیاست کرنے والے بھی اب خود اپنے موہ سے کہتے ہیں کہ بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے نواز شریف کی لندن روانگی کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہوئی سینیٹر پرویز رشیف کہتے ہیں ڈیل کی بات کرنے والا توہین عدالت کا مرتقب ہوگا ایسا نقبال بولے علاج کے معاملے پر حکومت نے سیاست کی خورم دستگیر نے کہا شہباز شریف پارٹی معاملات کی نگرانی کرتے رہیں گے مریم کی مشابرت بھی شامل ہوگی نواز شریف کے معاملے پر اینارو کا تاثر درست نہیں میاں صاحب کو جیسے بھیجا گیا ہے وہ طریقہ اکار غلط ہے وفاقی وزیر فواد چوہدری کہتے ہیں نواز شریف جس طرح دوڑ کر سیڑھیا چڑھے لگتا ہے فیصلے کے بعد صحت بہتر ہو گئی دیکھتے ہیں واپس آتے ہیں یا نہیں واپسی کی امید تو نہیں شاید اس کے لیے چلنے کاٹنے پڑیں گے آج سے اعلان کرتا ہوں رہبر کمیٹی کی طرف سے کہ کل سے شہرہ ایک بول دی جائے اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ زیلے کی سطح پہ ابھی مشترکہ جلسے ہوں گے اسلام آباد سے پسپائی کے بعد جے یو آئی کا پلان بھی بھی ناکام اکرم درانی نے شہرہوں سے دھرنا ختم کرنے کا کر دیا اعلان اوپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا مشترکہ جلسوں کا فیصلہ فردوس آشق آوان کہتی ہیں استیفہ لینے کے لیے آنے والوں کو عزت بچا کر جانا پڑا مولانا صاحب جو لے کے گئے وہ اپنی عزت بچا کر لے گئے کیونکہ یہ جو استیفہ لینے آئے تھے الٹی میٹلی انہیں اپنی عزت بچانے کے لالے پڑ گئے اور الٹی میٹلی وہ ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں لے کے چلے گئے وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کوئی یہ تبکہ نہ رکھے وہ صاحب اقتدار ہو نید اس کی طرف سے آنکھیں بند کرکے گا ایسا نہیں ہونا اب ہماروں کا رخ بدل رہا ہے وہ کمرانی کا وہ درنے کا زمانہ گزر گیا کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں نہ کوئی دھیل ہوگی ہماری طرف سے نہ کوئی دیل ہوگی ہماری طرف سے نہ کوئی این آر او ہوگا ہماری طرف سے کسی سے ڈیل ہوگی نہ ڈھیل نیپ کی جانب سے کوئی این آر او نہیں ملے گا ہمارا جھکاؤ کسی ایک طرف نہیں اب ہواوں کا رخ بدل رہا ہے اب دوسرے محاص کی طرف جا رہی ہیں چیرمن نیپ کہتے ہیں بی آٹی کیس میں سپریم کورٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حکمران جماعت بریوز ذمہ ہے چیرمن نیپ کی نام لیے بغیر سائنس سرکار پر تنقید کہا صوبے کا کارڈ استعمال کر لیں انہیں فرق نہیں پڑے گا بجٹ کروڑوں کا ہوتا ہے لیکن بچے کتے کے کارٹنے کی ویکسین نہ ملنے سے مر جاتی ہیں کیا آپ سے یہ نہ پوچھیں کہ سو عرب کا کرزہ کہاں گیا میں یہ بھی بتا دوں کہ میری زیادہ تر کیبنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو نہ باہر جانے دو لیکن رحم آ گیا عمران خان نے فرمایا کہ آدھی سے زیادہ کابینہ اجلاس مخالفت کر رہی تھی تو کیا ہوا تذرہ بتائیے گا بوس از آلویز رائٹ بوس از آلویز رائٹ پھر دوہ ساشی قوان نے غلطی تسلیم کر لی نواز شریف کے بیرون ملک جانے کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان نے سما کی خبر کی تصدیق کی تو موپن خصوصی نے سر تسلیم خم کر دیا پہلے کہا تھا کابینہ کے زیادہ تر ارکان نے میاں صاحب کو بیرون ملک جانے کی حمایت کی ہے لوگوں کے مسئلے حل کرو عوام میں جاؤ کام چاہیے وزراء کی کارکردگی سیاسی جد و جہود کو متاثر کر رہی ہے چیرمن پاکستان بیبلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سن کابینہ پر برس پڑے کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ماہ کا الٹیمیٹ اسکریبل مقابلوں میں پاکستان کے تیرہ سالہ اماد علی نے تاریخ رخم کر دی اسکریبل کے سب سے کم عمر جونئر چیمپئن بن کر ملک کا نام روشن کیا پاکستان کے کھلاڑیوں نے انڈر ایٹین انڈر فورٹین انڈر ٹویلو اور انڈر ٹین کٹیگری میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور پرو میں فوٹبال سٹیڈیم میدان جنگ بن گیا کوپا پرو لیگ میں دو کلپز کے درمیان میچ کے دوران ریڈ کارڈ دکھانے پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا کھلاڑی کوچیز اور فینس سب ریفری پر چٹ دوڑے پولیس نے بڑی مشکل سے ریفریز کو بچایا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف علاج کے لیے لندن پہنچ گئے شہباز شریف اور ذاتی مولیج ڈاکٹر ادنان بھی ہمرا میاں صاحب کے لندن میں چیک اپ کے بعد امریکہ میں علاج کے لیے جانے کا امکان عدالت نے چار ہفتوں کے لیے ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی آج کا بھی ڈیسیزن کہ کوئی اپیل فائل نہیں ہوگی یہ کیابنٹ کا یونینموس فیصلہ ہے پہلا بھی فیصلہ انڈیمنٹی بانڈ ہو یہ بھی کیابنٹ کا یونینموس فیصلہ تھا اگر ہمارا فیصلہ بالکل غلط ہوتا کہ کنوکٹڈ آدمی نہیں جا سکتا اور ون ٹائم پرمیشن نہیں ہو سکتی تو لاہر آئی کورٹ جانے تھوڑی دیتی اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو شہباز شریف صاحب کو کنٹیمٹ ہو سکتی ہے حکومت کا نواز شریف کے باہر جانے سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ فوری طور پر چیلنج نہ کرنے کا اعلان وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کابینا نے نواز شریف کی صحت کو دیکھ کر ایک بار جانے کی اجازت دی نواز شریف واپس نہ آئے تو شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ ہوگا اجازت عدالت عالیہ سے ملی ہے اور جو یہ سوال بھی کرتا ہے وہ توہین عدالت کا مرتقب ہوتا ہے جن لوگوں نے بیماری پر سیاست کی ہے عمومی طور پر پاکستانی سماج نے اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا اور بیماری پر سیاست کرنے والے بھی اب خود اپنے موہ سے کہتے ہیں کہ بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے نواز شریف کی لندن روانگی کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہوئی سینیٹر پرویز رشیف کہتے ہیں ڈیل کی بات کرنے والا توہین عدالت کا مرتقب ہوگا ایسان اقبال بولے علاج کے معاملے پر حکومت نے سیاست کی خورم دستگیر نے کہا شہباز شریف پارٹی معاملات کی نگرانی کرتے رہیں گے مریم کی مشابرت بھی شامل ہوگی نواز شریف کے معاملے پر اینارو کا تاثر درست نہیں میاں صاحب کو جیسے بھیجا گیا ہے وہ طریقہ اکار غلط ہے وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں نواز شریف جس طرح دوڑ کر سیڑھیا چڑھے لگتا ہے فیصلے کے بعد صحت بہتر ہو گئی دیکھتے ہیں واپس آتے ہیں یا نہیں واپسی کی امید تو نہیں شاید اس کے لیے چلنے کاٹنے پڑیں گے آج سے اعلان کرتا ہوں رہبر کمیٹی کی طرف سے کہ کل سے شہراہیں ایک بول دی جائیں اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ زیلے کی سطح پر ابھی مشترکہ جلسے ہوں گے اسلام آباد سے پسپائی کے بعد جے یو آئی کا پلان بھی بھی ناکام اکرم درانی نے شہراہوں سے دھرنا ختم کرنے کا کر دیا اعلان اوپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا مشترکہ جلسوں کا فیصلہ فردوس آشق آوان کہتی ہیں استیفہ لینے کے لیے آنے والوں کو عزت بچا کر جانا پڑا مولانا صاحب جو لے کے گئے وہ اپنی عزت بچا کے لے گئے کیونکہ یہ جو استیفہ لینے آئے تھے الٹی میٹلی انہیں اپنی عزت بچانے کے لالے پڑ گئے اور الٹی میٹلی وہ ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں لے کے چلے وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال موسیقی ڈھیل ہوگی نہ ڈھیل نیپ کی جانب سے کوئی این آر او نہیں ملے گا ہمارا جھکاؤ کسی ایک طرف نہیں اب ہواوں کا رخ بدل رہا ہے اب دوسرے محاص کی طرف جا رہی ہیں چیرمن نیپ کہتے ہیں بی آچی کیس میں سپریم کورٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حکمران جماعت بریوز ذمہ ہے چیرمن نیپ کی نام لیے بغیر سائنس سرکار پر تنقید کا حاصوبے کا کارڈ استعمال کر لیں انہیں فرق نہیں پڑے گا بجٹ کروڑوں کا ہوتا ہے لیکن بچے کتے کے کٹنے کی ویکسین نہ ملنے سے مر جاتی ہیں کیا آپ سے یہ نہ پوچھیں کہ سو عرب کا کرزہ کہاں گیا؟ میں یہ بھی بتا دوں کہ میری زیادہ تر کیبنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو نہ باہر جانے دو لیکن رحم آ گیا عمران خان نے فرمایا کہ آدھی سے زیادہ کابینہ اجلاس مخالفت کر رہی تھی تو کیا ہوا تذرہ بتائیے گا؟ بوس اس آلویز رائٹ بوس اس آلویز رائٹ فردوس عاشق آوان نے غلطی تسلیم کر لی نواز شریف کے بیرون ملک جانے کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان نے سما کی خبر کی تصدیق کی تو موپن خصوصی نے سر تسلیم خم کر دیا پہلے کہا تھا کابینہ کے زیادہ تر ارکان نے میاں صاحب کو بیرون ملک جانے کی حمایت کی ہے لوگوں کے مسئلے حل کرو عوام میں جاؤ کام چاہیے وزراء کی کارکردگی سیاسی جد و جہود کو متاثر کر رہی ہے چیرمن پاکستان بیبلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سن کابینہ پر برس پڑے کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ماہ کا الٹیمیٹ اسکریبل مقابلوں میں پاکستان کے تیرہ سالہ اماد علی نے تاریخ رخم کر دی اسکریبل کے سب سے کم عمر جونئر چیمپئن بن کر ملک کا نام روشن کیا پاکستان کے کھلاڑیوں نے انڈر ایٹین انڈر فورٹین انڈر ٹویلو اور انڈر ٹین کٹیگری میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور پرو میں فوٹبال سٹیڈیم میدان جنگ بن گیا کوپا پرو لیگ میں دو کلپز کے درمیان میچ کے دوران ریڈ کارڈ دکھانے پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا کھلاڑی کوچیز اور فینس سب ریفری پر چٹ دوڑے پولیس نے بڑی مشکل سے ریفریز کو بچایا موسیقی